نمشکار دوستو میرا نام ہے ہرشمیت سنگھ اور میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں بی پی ایسی کے بیہار کے امین اگزام کی جانکاری لے کر کے لیکن اگر آپ بیہار میں سرکاری نوکری ڈھون رہے ہیں یا آپ بیہار کے سرکاری نوکری یا پھر کوئی گورنمنٹ جوگ کے تیاری کر رہے ہیں تو عام طور پر آپ بی پی ایسی کے تیاری کرتے ہیں لیکن بی پی ایسی کے علاوہ بھی اور ایسے کئی سارے اگزامز ہیں جس میں کی آپ کے لئے کافی اچھا چانس ہے آگے بڑھ کے اچھی اچھی سرکاری نوکری پانے گا اسی میں سے ایک ہے امین کا اگزام یہ جو امین کا اگزام ہے کیونکہ اس طرح کے اگزام ہر سال نہیں آتے ہیں ویکنسیز کبھی کم کبھی زیادہ ہوتی ہیں کئی بار سلیبز علاو ہو جاتا ہے بی پی ایسی کے مقابلے تو اسی لیے ہم لوگ کئی بار اس کارے میں دھیان دیتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہ جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آج ہم ڈسکرس کرنے والے ہیں ایک ہی کر کے چھوڑے چھوڑے ویڈیوز میں یہ جو ب کا نوٹیفیکیشن جو آیا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے ہم ڈسکرس کریں گے الیجیبیلیٹی کیا ہے یوگیتہ کیا ہے کیا آپ یہ اگزام دے سکتے ہیں کی نہیں ہم یہ بھی ڈسکرس کریں گے اس کے علاوہ کی اس کا اگزام کا پیٹرن کیا ہوتا ہے کیا الگ الگ سٹیج کا اگزام ہے اور اگر ہاں تو کس سٹیج پہ کیا پوچھا جاتا ہے اور ہم یہ بھی ڈسکرس کرنے والے ہیں آخر میں کی اس کا اگزام کا سیلیبس مطلب پارٹھے کرم کیا ہوتا ہے تاکہ آپ پوری کی پوری تیاری اس کے بارے میں کر سکیں تو بیسکلی یہ ہم یہاں پہ اسے لیے آئے ہیں کیونکہ بیہار کمبائن اینٹرنس کمپیٹیٹیو اگزام بورڈ جس کو کی آپ شورٹ فارم میں بولتے ہیں بی سی ای سی ای بی بیہار کمبائن اینٹرنس کمپیٹیو اگزام بورڈ انہوں نے ابھی ابھی حال ہی میں سرکولر زادی کیا ہے اس نے بیہار امین کے پوشٹ کے لیے انہوں نے ویکنسیز نکالی ہے سترہ سو چھے آسٹھ سیکونٹین سکسٹی سیون ویکنسیز کی بات ہوئی ہے جو کہ دیپارٹمنٹ آف ریونیو اینٹرنس کمپیٹیو اگزام بورڈ اس کو کرواتا ہے یہ دونوں ہی بیہار گورنمنٹ کے اندر آنے والی جوپز ہیں ہم چرچہ کریں گے بارہ بیس پہ دوبارہ سے کہ بھائی اس اگزام کے لیے ایریزیبیٹی یوکیتہ کیا ہے ہم یہ بھی ڈسکرس کریں گے بارہ چالیس پہ کی اس کا پیٹن کیا ہوتا ہے پر یہ بھی ڈسکرس کریں گے ایک بجے کی اس اگزام کے لیے پارٹھکرم یا سیلیبس آخرکار کیا ہوتا ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے تاکہ اگر آپ نے من بنایا ہے یا آپ من بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ رہے اس اگزام کے بارے میں ہر ایک چیز جو کی آپ کو پتہ ہونی چاہیے ہم آج بات کرے ہیں بیہار امین کے اگزام کی بیہار امین کے اگزام کے بارے میں ہم نے تھوڑ دیر پہلے چرچہ کی تھی کی نوٹیفیکیشن آیا ہے کافی ساری ویکنسیز سترہ سو سے زیادہ ویکنسیز کی بات ہوئی ہے اس بار اور یہ کچھ ایسا اگزام ہے جس کے بارے میں بہت لوگ نہیں جانتے ہیں کیونکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اور ویکنسیز بھی کم نہیں ہیں تو مطلب کی ایک ایسا اگزام ہے جہاں پہ آپ کا موقع اچھا خاصا آپ کے پاس ہے یہ جاپ آنے کا ہم نے شروعات میں پہلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا بارہ بجے کی جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں کیا ہے کتنی ویکنسیز کی بات ہے اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اگر آپ اس اگزام میں ایلیجیبیلٹی کرائٹیریا کیا ہے کیا کولیفیکیشن مانگی جاتی ہے کیا آپ اس اگزام کو لکھ سکتے ہیں کی نہیں تو شروعات کرتے ہیں کہ اس اگزام کی ایلیجیبیلٹی کیا ہے دیکھیں زیادہ تر اگزام جو بھارت میں سرکار کے ہوتے ہیں اگر وہ اگزام ایسے ہیں کہ آپ باروی کے بعد دے سکتے ہیں تو ان اگزام کی زیادہ تر نیونٹم آئیو اٹھارہ سال رکھی جاتی ہے زیادہ تر اگزام جہاں پہ آپ باروی کے بعد اگزام دے سکتے ہیں ان کی نیونٹم آئیو اٹھارہ سال رکھی جاتی ہے اور ایسے اگزام جن کو کی آپ گریجویشن کے بعد سنات تک کی ڈگری لینے کے بعد دے سکتے ہیں ان کی آگزارہ تر نیونٹم آئیو اکیس رکھی جاتی ہے تو کیونکہ بیہار امین کا اگزام ایسا ہے جو آپ باروی کے بعد دیتے ہیں تو نیونٹم آئیو اس کی ہے اٹھارہ سال اگر آپ سامانے ورک جنرل کیٹیگری کے میر ہیں تو سیتیس سال ادھکتم آئیو ہے فیمیل کے لیے چالیس سال اسی ایسٹی کے لیے بیالیس سال اور بیک ورڈ کلاس کے لیے چالیس سال آپ کی ادھکتم آئیو ہے نیونٹم آئیو سب کے لیے اٹھارہ ہے ادھکتم آئیو جیسا کہ آپ دیکھ سب تھوڑی الگ الگ ہے ایج لیکس سیشن ہم نے ابھی ابھی بات کی کہ اگر آپ او بی سی سے ہیں تو چالیس سال تک آپ اگزام دے سکتے ہیں فیمیل اگر ہیں تو بھی چالیس سال تک اور آپ ایس سی ایسٹی اگر انو سوچے جاتی یا جن جاتی سے ہیں تو آپ بیالیس سال کی عمر تک یہ والا اگزام دے سکتے ہیں اب ایک اور بہت مہتپون سوچنا اس میں یہ ہے کہ ایج کے علاوہ آپ کے پاس اور کیا یوکیتہ ہونے چاہیے پہلی بہت مہتپون یہ ہے کہ آپ کے پاس بیہار کا ہی دومیسائل ہونا چاہیے تو یہ بہت 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 مہتپون بیہار کا دومیسائل ہوگا تب ہی آپ ایکزام دے سکتے ہیں دوسرا اگر آپ آرکشت سیٹ پہ اپنا کلیم کر رہے ہی آرکشن چاہیے تو آپ کے پاس اپنا کاش مہلاؤں کے لیے کاش اور ڈومیسائل سیٹ پہ فاردر سائٹ سے جو ملا ہے وہ بھی کنسیڈر ہو سکتا ہے جو کینیڈیٹ سے جن کو ایج کا ریلیکس چاہیے مطلب جیسے جنرل کے سیٹر سو اگر آپ اگزام دے رہے گی کسی کٹیگری کے ہیں تو بھی آپ کو دکھانا پڑے گا اور وہ آپ کو ایک ہی بار کنسیشن ملے گا تو ایک ہی کنسیشن کوئی مل سکتا ہے آپ یا تو مہلاؤں والا کنسیشن لیجیے یا سی 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 والا کنسیشن لیجیے یا باکور کلاسز والا بہت سارے سارے کنسیشن نہیں کوئی بھی ایک ہی آپ کنسیشن آپ کو مل سکتا ہے جس میں آپ اگزام دے سکتے ہیں اس کے علاوہ فیزیکل کرائٹیریا کوئی بہت خاص ویسا نہیں ہے جتنا کہ آپ مل ٹری جاب میں ہوتا ہے بس اتنا ہے کہ فیزیکل اور مینٹلی فیٹ ہونے چاہیے آپ کو میڈیکل فیٹنس جمع کرنا پڑتا ہے فیزیکل ہیل ڈاکٹر چیک کرتے کوئی دوڑا بھگا کی نہیں دیکھا جائے گا لیکن فیزیکل اور مینٹلی آپ فٹ ہونے چاہیے کہ آپ کے واس اتنا ہو کہ ایک آم نوکری آپ کر سکتے کتنا آپ کو مینٹلی اور فیزیکل ہونا پڑے گ گھٹنے آنکھیں یہ سب بھی چیک کیا جاتا ہے کہ سب ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں کتنے اٹیمٹ آپ دے سکتے ہیں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ کوئی جانکاری نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی بھی اٹیمٹ کا لیمٹ نہیں دیا ہے کہ اتنے ہی آرکشن جیسا کی اور سرکاری نوکلیوں میں رہتا ہے بہار میں EWS کے لیے بھی SC ST اور backward classes کا جو بہار سرکار کے قانون ہیں اور سرکاری نوکلیوں کے لیے وہ یہاں بھی اپلائی ہوتے ہیں تو وہ قانون یہاں پر بھی اپلائی ہوں گے ریزرویشن ہے قانون سیم چلیں گے جیسا میں نے بتایا شروعات میں یہ ایسا اگزام ہے جو آپ باروی پاس کر دے سکتے ہو تو اگزام کی باروی اگر آپ پاس کی ہے تو آپ اس اگزام میں بیٹھنے کے یوگ یہ ہیں جیسا میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ اگزام کی نکلتی کیا تھا کی یوگ کتاب ہونی چاہیے اس اگزام کے لیے اگر آپ اگزام کے لیے اپیر کر رہے ہیں تو باروی پاس آپ ہونے چاہیے اس کے لئے لگو نے یہ بھی discuss کیا آپ کا آئیو کتنی ہونی چاہیے جنرل category میں ہے تو آپ 18 سے 37 سال تک دے سکتے ہیں مہلام کے لیے 40 سال تک یہ سب ہم لوگ discuss کر چکے میں نے یہ بار بار دور آیا کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں تو کمپوٹیشن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کی آپ کو اور اگزام میں دیکھنے کو ملتا ہے عام طور پر اب ہم لوگ بات کریں گے اس اگزام میں آپ کو appear کرنا ہے تو ہم بات کریں گے اگزام کیا ہے کس طرح کا ایک سٹیج ہوتا ہے اور ہم پھر بات کریں گے اس کا سیلیبس آخر کار کیا ہے اس اگزام کے لئے آپ کو کیا پڑھ کئی لوگ ہوتے ہیں میں جانتا ہوں آپ میں سے شاید ہی ایسا کوئی ہوگا جو بولے گا میں تو کیول امین کے اگزام کی تیاری کر رہا ہوں کیا اس اگزام میں بھی وہ ہی پار ٹھے کر ہم سیلیبس ہے جو میں پڑ رہا ہوں اور تب ہی اس بات پہ نربر کرتا ہے کہ آپ اس اگزام کو دیں گے یا پھر آپ اس کی تیاری کرنے کے لئے ٹائم نکال سکتے ہیں یا پھر نہیں تو اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا pattern کیا ہے یہ اگزام ہوتا کیسے ہے تو اس پہ دو ہی سٹیج ہوتی ہیں جو پہلا سٹیج ہوتا ہے اس میں آپ cbt cbt online test ہوگا پہلے سٹیج پہ اور وہ اگر آپ clear کر لیا تو دوسرے سٹیج پہ آپ کو سیدھا document verification اور counseling کے یا interview type کی چیز اس میں نہیں ہے دوسرے سٹیج پہ keval document جو بھی آپ نے information بھری ہے کہ میرے پاس 12 میں اتنا number آئے تھے یا میرا اس category میں reservation بننا چاہیے تو جو بھی آپ نے exam بھرتے ہوئے form بھرتے ہوئے claim کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے documents آپ کا computer based test اس میں کس طرح کے سوال آتے ہیں یہ دیکھ لیتا ہے ہندی اور انگریزی دونوں میں ہی سوال پوچھ جائیں گے 135 minute کا ہوتا 135 minute کا آپ کو سمیں ملتا ہے یہ exam دینے کے لیے جو prelims کا پہلا stage ہوتا ہے multiple objective multiple choice questions ہوتے objective سے ہی آپ کو ڈک کر نا ہے اور سوال آتے کہاں سے ہیں 50 سوال آتے ہیں general awareness سے ایک marks کا ایک سوال تو 50 marks تو یہاں پہ ہو گئے 25 سوال آتے ہیں جنرل mathematics سے تو یہ ہو گئے 25 marks کے مطلب کل ملا کر کے ماتر 75 سوال اور 75 انکو کی سوال ہیں تو کچھ کچھ ہو سکتا ہے maths کے سوال میں شاید تھوڑا سا سمیں لگ جائے ہم لوگ بات کر رہے ہیں پچھلے ایک گھنٹے سے بہار سرکار کے امین اقزام کی امین اقزام جو کی ضروری کافی امپورٹن اور ایسا اقزام جس کے میں زیادہ لوگوں نے نہیں سنا ہے جس کی وجہ سے کافی مہت و پون ہو جاتا ہے ہم لوگوں نے ابھی تک چرچہ کی اس اقزام کے لئے کی اقزام جو ہے اس میں کتنا یوگیتہ کیا ہے کون 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 اقزام میں بیٹھ سکتا ہے اس اقزام کے لئے کون کون eligible ہے اس اقزام کا پیٹرن کیا ہے یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا اس اقزام کے notification میں کتنی vacancies آئی ہیں یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھیں لیکن اگر آپ اس اقزام کی تیاری کرنا چاہتے تو سب سے مہتوکون چیز جس کے بینا آگے نہیں بڑھ سکتے وہ obviously ہے سلیبس سلیبس آنے بینا تو آپ نہیں تیار کر سکتے نا کہ آپ کو اگزام میں بیٹھ نا ہے یا تیاری کرنی ہے کی نہیں تو سلیبس دیکھتے ہیں کہ اصل میں آپ کو پڑھ نا پڑھے گا اس اگزام کے اینڈیا اور بیہار دونوں پہ آپ کو خیام دی پڑھے گا کرنٹ افیرز تو بلکل پوچھا ہی جائے گا دیکھئے بھارت کے انتراشتریے اور خاص کر کی بیہار سے جڑے ہوئے کوئی بھی کرنٹ افیرز بے حد بے حد مہت ہو جاتے ہیں اس طریقے کے کسی بھی اگزام کے لئے جنرل سائنس جس میں جو آپ نے 11 12 میں پڑھتے ہیں light electricity force motion work energy power chemistry acid base salt carbon اور اس طرح سے bio کا fundamental unit of cell disease یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں جنرل سائنس کے سب ٹاپکس میں اس کے علاوہ کیون یہی نہیں جنرل ہندی بھی ہندی بیاکرن جو بہت آسان سا شبد پد سنیوکت واقعے واقعوں کا روپانترن الانکار محاورے لوککتیاں یہ سب چیزیں آپ کو پڑھنی پڑھیں گی جو کی جنرل یہ اگزام دیکھئے باروی کے بات دینے کا ہے تو ان سب اگزام میں جتنے بھی آپ کو ٹاپکس دکھ رہے ہیں ان میں جو سوال آئیں گے وہ باروی یا اس نیچے کے لیول کی ہی ہوگی کی اگزام اس ہی لیول کا ہے تو آپ یہ نہیں ڈرئیے کہ اگزام باروی کے بعد کا ہے جو پیٹرن ہے جو سوال آئیں وہ بھی وہ ہی سے آئیں جیسا ہم نے دیکھا تھا پچیس سوال جنرل mathematics کے بھی ہیں جنرل maths سے سوال آئیں گے number system time and work mensuration ratio proportion پہ آئیں گے profit loss discount time speed distance simple compound interest بہت basic چیزیں maths کی جو دسوی تک maths کی بہت basic چیزیں ہوتی ہیں جو کی آپ ویسے بھی لگ بگ ہر ایک سرکاری اقزام کے لئے پڑھتے ہی ہیں وہ بھی اس میں آئیں گی اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ بہت آرام سے maths کے 25 سوال بھی لگا پاؤ گے اگر آپ نے ان سب چیزوں کو پڑھا ہے جیسا میں نے کہا پہلے بھی باروی کے بعد پہ اقزام میں تو لیول بہت اوچھا نہیں ہے دس ویک اکشا کے ہی لیول کے ہیں تو بہت ریڈ سب کچھ آپ کو دیا جائے گا یہ ہیں آپ کے فیکلٹی میمبر ان میں سے بہت سارے لوگ بیہار کا خود کا کئی سار اقزام دے چکے ہیں اپنی اپنی فیل کے سبجیٹ کے سبجیٹ کے سالو سال پڑھاتے آرہے ہیں ہزارو سوٹیٹ کر چکے ہیں تو ایسی پوزیشن پہ ہے کہ آپ کو گائی کر سکتے ہیں ہر ایک چیز میں چاہے جنرل سائنس ہو ہندی ویاکرن ہو آپ ٹیلیگرام پر بھی ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ہمارے چینل کا نام ہے سٹیٹ پی سی اگزام جوڑیے اور پائی سٹی مٹریل اور شورٹ نوٹ بہت سارے بہت بہت ننیوا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ میں سب بہت سائے لوگ اس اگزام کو دیں گے اور بہت سائے لوگ سکسیس سل بھی ہوں گے